اللہ نے اپنے خاص بندوں کی باتیں انسانوں کے نزدیک اس لیے واضح کی تاکہ ہر دور میں انسان ان واقعات سے سبق حاصل کر سکیں تو ویسے ہی ایک عظیم نبی جس کو چالیس دن تک مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا ان کے واقعے کو بھی اللہ نے ہدایت رکھا ہے آپ کے والد کا نام حضرت متا تھا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے آپ کا مشہور لکب زنون ہے یعنی مچھلی والا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اے یونس جاؤ نینوہ جاؤ وہاں کے لوگوں کی اصلاح کرو وہاں پس میں لڑتے ہیں جگڑتے ہیں ان کو محبت اور امن سکھاؤ تو بس اللہ کے نبی یونس نینوہ جو عراق کی شمال میں واقع ہے وہاں اپنے مبارک قدم لیے آپ پہنچیں آپ مسلسل اللہ کا دین لوگوں کو سمجھاتے رہے یہ بتاتے رہے کہ آپ اس میں لڑنا جگڑنا نفرت کرنا اللہ کو پسند نہیں لیکن افسوس وہاں کے لوگ آپ کی توہین کرتے رہے آپ کے اس پیغام حق کو مزاق سمجھتے رہے سالہ سال اللہ کے نبی تبلیغ کرنے کے بعد بلاخر آپ نے یہ فرمایا ان قریب تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا اور غصے میں اس بستی کو چھوڑ کے پاہ چلے گئے اور دل ہی دل میں سوچتے رہے کہ یہ قوم صدرنے والوں میں سے نہیں اللہ کے حکم کے بغیر انہوں نے اس بستی میں رہنے والوں کی اصلاح کرنا چھوڑ دی کچھ ہی دن گزرے تو اس بستی پہ ایک بڑا سا بادل دور سے آنے لگا جس میں بجلیاں اور آگ چمک رہی تھی اس بستی کے لوگوں نے جیسے ہی آسمان میں آگ چمکتے ہوئی دیکھی تو آپ اس میں کہنے لگے لگتا ہے کہ قوم لوت کی طرح ہم پہ بھی اللہ کا عذاب آ گیا یونس سچا تھا یونس کا اللہ سچا تھا اب ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا اتنی دیر میں کسی نے کہا آؤ بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں اس گاؤں کی تمام لوگ زمین پہ بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگنے لگے اپنے گناہوں کو قبول کرنے لگے یہاں تک کہ تین دن گزر گئے بے شک اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے اور یوں وہ آگ ورسانے والا بادل اس گاؤں سے دور چلا گیا اور سب اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کے منتظر ہو گئے کہ اللہ کرے یونس علیہ السلام واپس آ جائے ہمیں اللہ کا دین سمجھائے ہمیں محبت اور امن اور سلامتی کا پیغام دیں اور وہاں حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر دور جا رہے تھے یہ سوچ کے کہ واپس کبھی اس گاؤں میں نہیں پلٹوں گا اتنی دیر میں سمندر کا طوفان کشتی کو ڈباؤنے لگا کشتی کے سالان نے کہا جو جو سامان کشتی میں ہے وہ جلدی پھینکو ایسا نہ ہو کہ ہم سب کے سب ڈوب کے مر جائیں کشتی کا سارا سامان پھینک دیا لیکن کشتی نہیں سنبھلی بلاخر کشتی کے سالان نے کہا کشتی سے وزن کم کرنے کے لیے ہم کسی کو پھینکتے ہیں شاید کشتی سنبھل جائے سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو سالار نے کہا ایسا کرتے ہیں قرآن انتازی کرتے ہیں جس کا قرآن نکلے گا تو اس کو قربانی دینی پڑے گے تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں بس سب کے نام تحریر کیے گئے اور قرآن انتازی کر کے جب پہلا نام نکالا تو پہلا نام اللہ کے نبی یونس کا نکلا سب آپس میں دیکھتے رہے کہ یہ تو اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے اس کو پانی میں کیوں پھینکیں پھر سے قرآن انتازی کی پھر سے یونس علیہ السلام کا نام نکلا تیسری مرتبہ قرآن انتازی کی تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس کا نام نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا میں سمجھ گیا یہ اللہ کی مرضی ہے اور اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا جیسے ہی اللہ کے نبی سمندر میں آئے اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جا میرے نبی یونس کو اپنے پیٹ میں رکھ یاد رکھنا میرے نبی کو تیرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہ آئے وہ مچھلی جلدی سے اللہ کے نبی یونس کو اپنے پیٹ میں حفاظت کے ساتھ رکھ دیا پہلے تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ شاید میں دار الفنا سے دار الفقا کی طرف کوچھ کر چکا ہوں لیکن کچھ ہی دیر میں ان کو یہ اندازہ ہوا کہ نہیں میں ابھی یہی ہوں کیونکہ میرا جسم حرکت کر رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ مچھلی کی پیٹ میں ہے اپنے اللہ سے بات کرنے لگے اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ اے میرے مالک جو کام آپ نے میرے لیے چنا وہ میں گھر نہیں پایا اے اللہ مجھے معاف کرنا بے شک میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا حضرت یونس علیہ السلام سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ سمندر کی مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں اس بات کو چالیس دن گزر گئے بار بار اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے جب معافی مانگی تو ان کو یہ خیال آیا کہ اللہ کی محبوب چیز کا واسطہ دوں شاید میری توبہ قبول ہو جائے تو حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا اس کائنات کے بنانے کا سبب میرے دادا ابراہیم نے اپنی اولاد کو بتایا تھا کہ یہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بنی ہے تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی دروار میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگے اے اللہ تجھے اسی محمد کا واسطہ ہے مجھے اس قید سے نجاہ دے بس حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ جا خشکی کی طرف میرے نبی یونس کو رکھا تو اس مچھلی نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور خشکی کی طرف جانے لگی اور اللہ کے نبی یونس کو اگل کے خشکی پر رکھ دیا اس وقت کافی ایام مچھلی کی بیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم پورا سوچ چکا تھا اور دھوپ لگنے کی وجہ سے آپ کا جسم جل رہا تھا آپ اللہ سے معاوی مانگنے لگے کہ اے میرے اللہ تو نے مجھے قیاد سے تو نجات دے دی اے میرے اللہ میری حفاظت کر تھا کہ میں تیری اسی قوم کے پاس جا کر لوگوں کی اصلاح کر سکوں اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ایک پھلدار درخت یونس علیہ السلام کے جسم پر سایا کرے اور اپنے پھلوں سے یونس علیہ السلام کو غذا پیش کرے اور یوں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر سہتیاب ہونے لگے اور پھر آپ اسی گاؤں واپس چلے گئے جہاں جانے کے لیے اللہ نے انہیں حکم دیا تھا امام علیہ السلام نے فرمایا یونس علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے سبق رکھا ہے اللہ نے ہر خلقت کو کسی نہ کسی کام کے لیے منتخب کیا ہے جیسے سورج روشنی دینے اور گرمی دینے کے لیے چاند سکون اور راحت کے لیے زمین کو اناج اگانے کے لیے ہواوں کو زندگی کے لیے ویسے ہی اللہ نے اپنے خاص بندوں کو اس لیے منتخب کیا تاکہ وہ ہر دور میں اللہ کے بندوں کی اصلاح کرے جیسے اللہ نے کسی خلقت کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دیں سورج کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مشرق اور منافق میں فرق پیدا کر کے کس پہ روشنی ڈالے اور کس پہ نہیں بارش کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مومن کے گھر پہ بھر سے اور منافق پہ نہیں زمین کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مومن کی زمین سے اناج اگا ہے اور مشرق کی نہیں ویسے ہی اللہ کے نیک بندے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی طرف سے یہ ارادہ کر لے کہ اس کی اصلاح کروں اور اس کی نہیں ہدایت اللہ کی طرف سے ہے اور اس ہدایت کو پہنچانا اللہ کے خاص بندوں کا فریضہ ہے کون اللہ کے کتنے قریب ہے اس کا فیصلہ صرف اللہ کرے گا کس کو دوزخ اور کس کو جنت ملنی ہے اس کا فیصلہ صرف اللہ کرے گا پیغام دینے والے تبلیغ دین کرنے والے ایک مزدور کی طرح صرف اپنا کام انجام دیتے رہیں وگرنا ان کا انجام دین ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ نے اپنے نبی حضرت یونس کا کیا تھا انسان نے جو سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں پتھر پہنا وہ فیروزہ ہے کیونکہ اس پتھر کو رحمت کا پتھر کہتے ہیں اللہ کی کرم سے فیروزہ پتھر پہننے کے بعد انسان کا ہاتھ تنگ نہیں ہوتا اور وہ اللہ کی رحمت کے قریب رہتا ہے اگر آپ مہربان سٹرونز سے یہ فیروزہ پتھر لینا چاہتے ہیں تو دیئے گے نمبر پر کال کریں اور اپنے لئے یہ فیروزہ حاصل کریں اگر ہمارے نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com یا ہماری اپلیکیشن جو کوکل پلی اسٹور اور آئی فون ایپسٹر پہ موجود ہے ان سے بھی آپ نے لئے فیروزہ پتھر حاصل کر سکتے ہیں